اسلام علیکم فیملی کزین نے آپ سب کو خوشان دید جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ویکنڈ ہے اور بچے سکولوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو گھر پر ہی ہوتے ہیں تو آج بچوں کی فرمائش پر ہم بنانے جا رہے ہیں چکن چیز پراتھا رول تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی ریسیپی بھی پرپیٹ بنیں یہاں پر میں نے بونڈلیس چکن کے بائٹ پیسیز کر لیے ہیں ان بائٹ چنگز کو ہم ایک پاڑ میں ڈال دیں گے سائز آپ دیکھ لیجئے اتنا سائز ہم نے اس کا رکھا ہے بہت زیادہ بڑا سائز ہم نے رکھیں گے تو بچوں سے کھانے میں پریشانی ہوتی ہے 2 ٹیپل سپون سب سے پہلے ہم اس میں کوکنگ آئل کا ڈالیں گے اس کے بعد 1 ٹیپل سپون لان مرچ پانچ 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 جوز نکال کر اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد میں یہاں پر زیرا پوٹر ڈالنا بھول گئی تھی چوکہ مجھے فوراں یاد آ گیا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان تمام مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے ڈرائی مسالوں کو چکن میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں یہاں پر ہاف کپ دہی کا بھی ڈال دوں گی یہ تقریباً ٹوٹی بلی سپون جتنا دہی ہے دہی کو بھی ہم اس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو جی یہاں پر ہمارے چکن میں تمام مسالہ اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک گھنٹے تک میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے جب تک یہ اس کا ایک گھنٹہ کمپریٹ ہوتا ہے ہم وہاں پر ڈو گون لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک باؤ لیا ہے ایک ادد انڈا ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی بل سپون نمک ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں چینی کا پھر کر ڈال دیں گے اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو جی یہاں پر ہم نے انہیں اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں دو کپ میدہ لیں گے اور اسے اچھے سے چھان لیں گے دو کپ میدہ ہم نے لیا ہے اور ہم نے اسے اچھے سے چھان لیا ہے ون ٹی بل سپون میں یہاں پر بٹر کا لے رہی ہوں اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ اس میں گھی بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے اسے اچھی طرح سے ٹرائے میدے میں مکس کر لینا ہے بٹر یا گھی کے ڈالنے سے ہمارے پراتے بہت ہی خستا اور نرم سے بن کر تیار ہوں گے بلگل بھی ربڑ جیسے نہیں ہوں گے تو ہم نے مکھن کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اب ہم یہاں پر تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر اسے ایک آٹے کی شکل میں تیار کر لیں گے دو کی طرح سے گونڈ لیں گے آپ چاہیں تو اس میں پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پر دودھ لے رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اسے دودھ ڈالتے جائیں گے اور آٹے کو اچھے سے گونڈ لیں گے یہاں پر میں نے تمام ڈرائے آٹے کو اکٹھا کر لیا ہے اب میں اسے کانٹرپ پر اچھی طرح سے مل کر ایک سمودھ سی ڈو کی شکل میں تیار کر لوں گی دیکھ لیجے ہمیں اسے بہت اچھے سے ملنا ہے جب تک ہمارے ہاتھوں پر یہ چپکنا بننا ہو جائے ہم اسے اچھی طرح سے ملتے رہیں گے تو جی یہاں پر ہماری ڈو بہت ہی سمودھ ہو گئی ہے میں یہاں پر تھوڑا سا آئل ہاتھوں پر لے کے اس پر لگا دوں گی اور اسے دوبارہ سے اچھی طرح سے مزید دو چار مکیاں ڈال کر گونڈ لوں گی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آٹا بہت ہی اچھا سا اور فائن سا گونڈ چکا ہے تو اب یہ ہماری ڈو بلکل تیار ہو گئی ہے اور یہ ہاتھوں پر بھی بلکل بھی نہیں چپک رہی ہے میں اسے ایک باون میں رکھ کر اسے ڈھک دوں گی اور اسے 15 سے 20 منٹ تک ریسٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تو جی یہاں پر ہم نے ڈو پر کپڑے کو ڈھک دیا ہے جب تک ڈو ہماری سیٹ ہو رہی ہے ہم جب تک چکن کو تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے 2 ڈیبل سپون کڑھائی میں آئل ڈالا ہے آئل گرم ہونے پر ہم اپنی میلی میٹ گی ہوئی چکن بھی ڈال دیں گے تمام چکن ہم نے کڑھائی میں ڈال دی ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے کیونکہ ہم نے اس میں دہی ڈالا تھا تو ہم اسے دھیمی آج پر پکائیں گے تو دہی اپنا پانی چھوڑ دے گا ہمیں اس میں مزید پانی ڈالنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے تو جب تک یہاں پر چکن پک رہی ہے ہم اتنی دیر میں کوئلے کو جلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں چکن کو اچھی طرح سے ہم نے آئل میں فرائے کر لیا ہے اب ہم اسے دھیمی آج پر ڈھک کر پکا لیں گے تقریباً پندرہ منٹ تک تو یہاں پر چکن کو پکتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور یہ بالکل اچھے سے بھون چکی ہے اور جو دہی ہم نے اس میں ڈالا تھا اس کا بھی تمام پانی اس میں ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم یہاں سینٹر میں جگہ بنا کر ایک سٹیل کی پیالی رکھیں گے اور جو کوئلہ ہم نے جلنے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی اچھے سے جل چکا ہے اسے ہم اس میں پک دیں گے اور اس پر ہم دو سے تین کروپس آئل کے ڈالیں گے جس سے کہ کوئلے میں بہت اچھا ساتھ دھوان جنریٹ ہوگا اب ہم اسے اچھی طرح سے ڈھک دیں گے تاکہ اچھی طرح سے ہماری چکن سموکی ہو جائے تو یہاں پر ہماری ڈو بھی اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی ہے اور اسے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں اب میں اسے کاؤنٹر پر نکالوں گی اب ہم اسے ایک نائف کی مدد سے آٹھ پیسز میں کٹ کر لیں گے پہلے ہم چار پیسز کا نشان لگائیں گے اور اس پیڑے کا پھر دو پیڑے کریں گے اس طرح سے ہم آٹھ پیسز میں پیڑوں کو کٹ لیں گے تو یہاں پر ہم نے آٹھ پیسز پیڑے کے کر لیے ہیں میں تھوڑا سا اس پر میدہ ڈسٹ کروں گے اور ایک ایک پیڑا ہم اس کا نکالتے جائیں گے اور اس طرح سے گول شیپ میں کر لیں گے اب آگے کا جو پروسیچر ہے وہ آپ نے بہت ہی دھیان سے دیکھنا ہے اسی سے ہمارے بہت ہی اچھے سے پراتھے میں لچھے آئیں گے تو یہاں پر میں تمام آٹھے کے پیڑوں کو بنا کر رکھ لیتی ہوں پہلے اور انہیں پانچ سے دس منٹ تک ریشت دے دوں گی تو جب تک یہاں پر ہمارے پیڑے سیٹ ہو رہے ہیں ہم یہاں پر اس کے لئے چٹنی بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا پودینہ اور تھوڑا سا ہرادھنیا لیا ہے ان دونوں چیزوں کو میں پیس لوں گی بسیکلی ہم نے اس کی سپائسی سی چٹنی بنانی ہے ہری مرچے میرے پاس پیسی رکھی ہیں اور زیرا پارڈر بھی میرے پاس پیسا ہوا ہے تو میں صرف ان دونوں چیزوں کو ہی پیس لوں گی آپ چاہیں تو اس چٹنی کو فرائنڈر بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ چٹنی ہاتھ سے پیسی رکھی زیادہ مزا دیتی ہے تو یہاں پر میں نے ہرادھنیا اور پودینہ دیکھے پیس لیا ہے اب ہم اس کی چٹنی بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بول لے لیا ہے اب ہم یہاں پر ایک کپ دہی ڈالیں گے دہی تھوڑا سا کھٹا ہونا چاہیے جس سے کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب پائے گا کیونکہ ہم اس میں ہالپ کپ میونیز بھی ٹالیں گے تو یہ میٹھا دہی جو ہے اس میں کام نہیں کرے گا یہاں پر میں نے ہاieur ٹی سپون پیسی ہوئی ہاری مرچے لے لی ہیں ہا離 ٹی سپون پیسی ہوئی لار مرچے لے لی ہیں ہاں ٹی سپون ہم اس میں کالا نمک ڈالیں گے اور ہاں ٹی سپون میں یہاں پر seeme پر�یلہ پوڈر پیسا ہوا ڈال دوں گی اور یہاں پر ہارپ ٹی سپون ہم کالے مرچ بارڈر کا بھی ڈال دیں گے اور جو چٹنی ہم نے پی سی تھی پوتینہ اور ہرے دھنیا کی وہ بھی ہم اس میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ چٹنی ہمارے رولز کو نیکسٹ لیول پر لے جائے گی اور بہت مزیدار سا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو جی یہاں پر ہم نے تمام چیزیں چٹنی میں مکس کر لی ہیں اور یہ ہماری بہت ہی مزیدار اور لا جواب سے چٹنی بن کر تیار ہو گئی ہے آپ اسے رول کے علاوہ بھی کسی اور چیز کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پر پراتھا بھیل لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے پیڑا لے لیا ہے میں اسے بھیل لوں گی بہت زیادہ موٹا اور بارک ہم نے نہیں کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ بڑا ہم نے اسے بنانا ہے تو یہاں پر ہم نے روٹی کو بھی اچھی طرح سے بھیل لیا ہے اب ہم اس پوری روٹی پر گھی کو اچھی طرح سے پھیرا لیں گے جس سے کہ ہمارے پراتھے میں اچھی سی لیئرز آئیں گی تمام روٹی پر ہم نے گھی کو بھی اچھی طرح سے لگا لیا ہے اب یہ تیزہ کٹر کی مدد سے اس پر لمبی لمبی لائنگوں میں اسے کٹ لگا لوں گی پوری روٹی پر ہم نے اس طرح سے اس کی لائنز کٹ کر لینی ہے اس طرح سے ہم نے اس پر کٹ لگانے کے بعد اسے فولڈ کر لینا ہے تمام لیئرز کو اٹھا کر ہم بل ڈالتے ہوئے اسے لپیٹتے چلے جائیں گے اور اسے اچھے سے رول کر لیں گے یہاں پر میں نے تمام لیئرز کو اٹھا لیا ہے اب میں اسے اس طرح سے بل ڈالوں گی اور اسے ایک چکری کی شکل میں ہم بنا لیں گے یہاں پر ہم نے اسے اچھے سے فولڈ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے تمام پیڑوں کو بنا لینا ہے میں یہاں پر باقی کے تمام پیڑوں کو بھی بنا لیتی ہوں تمام پیڑے ہمارے یہاں پر بند کر تیار ہو گئے ہیں اب ہم ان کے ایک کے کر کے پراتھے بناتے جائیں گے تو یہاں پر پراتھا بیلنے کے لیے میں کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ دسٹ کروں گی اور ایک پیڑا اٹھا کر اس میں سے میں یہاں پر بیلنا شروع کر دوں گی یہاں پر ہم نے پراتھے کو بیل لیا ہے اب ہم تبی کی طرف چلتے ہیں توا ہم نے پہلے سے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہاں پر ہم نے پراتھے کو تبی پر ڈال دیا ہے جب ایک سائٹ سے پراتھا سکھ جائے گا تو اب ہم اسے پڑھ دیں گے پلٹنے کے بعد میں اس پر گھی لگاؤں گی پہلے سے ہم نے گھی نہیں لگانا ہے تو اس پر ایک سائٹ پر ہم گھی لگا کر اس کے دوسری سائٹ بھی پلٹ لیں گے اور اسے دوسری سائٹ سے بھی گھی لگا کر اچھی طرح سے سکھ لیں گے تو جب تک یہاں پر ہمارا پراتھا سکھ رہا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے تاس نہ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجے اس سے میری ویڈیوز کی نوٹیفیکشنز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے بھی لیں گے تو یہاں پر ہمارا پراتھا بھی بہت اچھے سے سکھ گیا ہے اور اسی طرح سے میں باقی کے تمام پراتھوں کو بھی سکھ کر رکھ لوں گی پھر ہم آگے بتاتے ہیں کہ ویڈیو میں کیا کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہمارے باقی کے تمام پراتھے بھی اچھے طرح سے سکھ گئے ہیں اور ریڈی ہیں اب میں ان تیار کیے ہوئے پراتھوں میں سے ایک پراتھا لے لوں گی سب سے پہلے پراتھے کے سینٹر میں ہم وہ چٹنی بنائیں گے جسے ہم نے گھر پر ہی تیار کیا ہے اور یہ بہت ہی لاچواب مزدار سی چٹنی ہم نے بنائی ہے اس کے بعد ہم نے جو چکن بائٹس بنائے ہیں وہ ہم اس پر رکھ دیں گے چکن بائٹس رکھنے کے بعد میں یہاں پر کٹی ہوئی پیاز ڈال دوں گی اور اس کے بعد جو ہم نے چیز کو شیٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس پر رکھ دیں گے اور اسے دوبارہ سے چٹنی لگا کر ہم فولڈ کرنا شروع کریں گے پراتھے کو احتیاط سے پکڑ کر ہم نے اسے اچھے سے فولڈ کر لینا ہے تو جی یہاں پر دیکھئے ہم نے پراتھے کو فولڈ کر لیا ہے اب میں اسے ریپ کر لوں گی یہاں پر میں نے ایک بٹر پیپر لے لیا ہے اور اس میں میں اچھے سے اس کو ریپ کر لوں گی تمام روز کو بٹر پیپر میں ریپ کرنے کے بعد میں ان تمام کو مائکروویف میں رکھ دوں گی تقریباً تین مینٹ تک جس سے کہ ہماری جو اس میں ہم نے چیز ڈالی تھی وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے گی یہاں پر چونکہ ویڈیو پہلے ہی بہت لمبی ہو چکی تھی اس وجہ سے میں نے وہ سین نہیں لیا ہے تو آپ اس کو خود ہی سے اون میں رکھیں جائے گا آپ بھی میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے فیملی فرینڈز میں ضرور شیئر کیجئے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو اور نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ